اسلام علیکم کوکنگ ویتمی جان میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بھنڈی اچاری مسالہ جو کہ بہت ہی چٹکھارے دار ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بھنڈی اچاری مسالہ کیلئے ہم لیں گے آدھا کلو بھنڈی بھنڈی بہت زیادہ موٹی نہ ہو کیونکہ وہ بہت سخت ہوتی ہے تو اسے کھانے میں مزہ نہیں ہوتا ایک کپ آئل لیں گے لال مرز تین ٹی سپون دھنیا پوڈر دو ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ہز بے ضرورت اجوائن کوارٹر ٹی سپون کلونجی کوارٹر ٹی سپون سوانف کوارٹر ٹی سپون میتھی دانا کوارٹر ٹی سپون سابس سرسو کوارٹر ٹی سپون دو درمیانے سائز کی ٹی مارٹر لیں اور اس کا پیز بنا لیں ایک درمیانے سائز کی پیاز لے لیں دس سے بارہ جوے لسن کے لیے لیں کوارٹر آپ نے ادرک لینا ہے چھے سے سات دین املی کے پانی بنا لیں اب ہم مسالہ بنانے کے لیے گینڈر میں پیاز ڈالیں گے دھنیا پوڈر ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے ہلڈی ڈالیں گے لال مرچ اٹھ کر لیں گے ٹسن اور ادرک ڈال دیں ایک کپ پانی ڈال کر اسے گرینڈ کر لیں گے اب گرم کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے ہم اس آئل میں بھنڈی ڈال کر دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے فرائی کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے اور تھوڑی دیر تک فرائی کرنے کے بعد اسے بول میں نکال لیں گے پھر ہم کڑاہی میں دوبارہ سے آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں میتھی دانا سرسو اجوائن تمام مسالہ جو ہم نے گرینڈ کیا تھا اس کڑاہی میں ڈال کر ڈھککن ڈھک دیں گے تاکہ اس کی خوشبو باہر نہ نکلے ہم نمک بھی اٹھ کر لیں ایک منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک دیں گے یہ مسالہ بھن چکا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اس کا الگ ہو چکا ہے تو ہم نے جو پیسٹ بنایا ٹیماتر کا اس میں ڈال کر اسے دوبارہ سے چلائیں گے اسے اچھی طرح سے چلانے کے بعد اس میں ہم نے بھنڈی کو ایڈ کر دیا اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں جو میں نے اوپر سے ڈالا یہ شمدہ میرچ لال ہے اور کلونجی ڈال دیں گے اور سونف ڈالنے کے بعد اور املی کا پانی ڈال کر پانس سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے بھنڈی کے اندر فائبر پروٹین اور ویٹیمین موجود ہو جائے جو ڈائیبیٹیز اور ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو آپ اپنے کھانوں میں بھنڈی کا استعمال بھی رکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی اچاری مسالہ تیار ہے آپ اسے بوائلڈ رائز دال چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا چپاتی بھی لے سکتے ہیں بہت ہی ذائقے دار بہت ہی مزے دار ہوتا ہے اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دوائیں السلام علیکم